کانپور میں اخلیش یادو آزم خان کو لے کر پوچھے گئے سوال پر بفر پڑے اخلیش یادو نے آزم خان کے پریوار والوں کو عید کی بذائی دی ساتھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بھاچپا بتائے کہ آزم خان پر کن کن ادھکاریوں سے کیس لگوائے گا اتنا ہی نئی اخلیش یادو نے کہا کہ انہوں نے لکھنو اور دلی میں آزم خان پر کیس درز کروانے والے پریواروں سے ملاقات کی تھی جنہوں نے عروب لگایا تھا کہ دباؤں میں انہوں نے آزم خان کے خلاف کے اطلق کروائے تھے آزم خان صاحب کے پریوار کو بھی مبارک باد میں آپ کے مادم سے دیتا ہوں اور پہلے بھی دیا میں نے دیکھیں آپ ان کے ساتھ انیائی ہوا اس کی کہانی نہیں بتا رہے میں تو پتگار ساتھیوں سے کہوں گا کہ جب اتنا انٹریسٹ لے رہے مجھ میں اور آزم خان صاحب میں تو کم سے کم اتنا انٹریسٹ دکھاؤ آپ اور بی جے پی کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ انٹریسٹ دکھاؤ کہ آخر کن ادھکانیوں کے مادم سے آپ نے مقدمیں لگوائے تھے میں ان پریواروں کو بلائیا تھا میں نے دلی میں اور لخنو میں جن پریواروں نے ان پر مقدمیں لگائے تھے میں نے ان سے وحتیقت ملاقات کی تھی کچھ لوگوں سے میں نے کہا کہ کیوں مقدمہ لگا رہے ہیں اتنے بڑے نیتہ پر تو بولا کہ اس سرکار پر ہمارا اتنا دواب ہے کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے اگر ہم نے آپ کی مدد کی تو ہو سکتا ہے بی جے پی کے سرکار میں ہماری جان چلی جائے اور اس سے پہلے جھاسی دورے پر پہنچے صفحہ دیکھ شکلے شیادوں نے وہاں پر بھی پریس کانفنس کی سرکار کو جم کر دیا انہوں نے لالت پر کی گھٹنا کو شرمناک بتایا اور کہا کہ اپرات کے معاملوں میں سب سے زیادہ نوٹیس یو پی کو مل رہا ہے عوید نرمال پر بلڈوزر اٹیک کو لے کر بھی صفحہ مکھیانے سرکار پر قرارہ وار کیا اگر آپ کے پاس سٹے ہے پورٹ کا تب بھی سرکار نہیں پروا کر رہی ان کے اپنے گیر کانونی بنے ہوئے چیزیں اس پہ بلڈوزر نہیں چلا رہے تو اسی لئے میں نے کہا کیا کھانے پہ بلڈوزر چلے گا کی نہیں چلے گا سماجوادی پارٹی جہاں کئی بھی انیائے ہوگا اس کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گی لڑائی دل وہاں کا دل ہے وہاں دل کے راستی اٹھے سماجوادی پارٹی چناؤں ہو رہا تھا کہ وہ سمبل دیا اور سمبل جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو سدس بنانا پڑتا ہے اتنا تو آپ بھی جانتے ہو